موسیقی موسیقی کوری سٹوری میں بھی ہر بھلیکار پاکستان جی سیاست میں جے کو ادم استحکام آئے یا جے کا بے یقینی واری صورت حال آئے انہ جے پوچھاں گھنے بھانگے پاکستان تحریک انصاف آئے آئین توہاں آساں کافی عرصے کھاں وچھی انہاں گالتے زور بھریندہ پیارا ہوں تب پاکستان تحریک انصاف اکھے حکومت سانگالیوں کرن خبن پاکستان تحریک انصاف طرفاں مختلف کسے مجا پانڈیس اندار دینن ماملن تے بیان اندار آیا کریں پاکستان تحریک انصاف ایو موقف اکتیار کھے ہو توہاں سیاسی جماعت ان سانگالیوں نہ کرن دا چو جو سیاسی جماعت انجے ہتھ میں کو جاہی کان ہوں اسل جے کے اسٹیک ہولڈر ساہن یا جن جے ہتھ بس یہ سب شئیوں آہن یعنے اسٹیبلشمنٹ انہ سانگال ہائیں دا اج جو بھی پاکستان تحریک انصاف جبانی بیان انہوں آہے توہاں گالیوں صرف این صرف اسٹیبلشمنٹ سانگال دا چھاگان دا ہیے جے کا حکومت آئے انہ سان انہ کرے گالیوں نتیون تھی زگن چھاگان دا جے نے چار حلکہ کھولیا بیندہ تہی حکومت ختم تھی بیندہ پر انہ جے اپتر ساڑھا چار مہینہ پیریاں پانڈی سوندہ تحریک آئین جے نالے سانگ ایک دی پانڈ خانی چاہوں دا پی ٹی آئے تحریک شروع کئی یا کمیٹی ٹھائی آئین سیاسی دھرین سانگال ہن جی جے کا ذمہ واری ہوئی وہاں محمود خان اچکزئی صاحب اگر دینی وائی پر ساڑھا چار مہینہ گزرن باوجود اچکزئی صاحب کیسا ہم نگل آئے وائے سوائے جے یو آئے جے نہ انہیاتیں کہ ایڈو ملاقاتوں یاں کے ایڈا رابطہ تھی سکے آئین جے کے مانا خیز ہو جن یہاں واری جے کے نتیجہ دائی سکن انہ جے اپتر واری پی ٹی آئے بانی چوے تو تو مخے اسٹیبلشمنٹ سانگال آئین وائے انہت سانگالیوں کرنے ہوئی Powers پر آئین جے دائیرے میں پاکستان جے آئین میں کتے بناہے لکھے تا سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ سانگالیوں کا دی یوں کیوں ممکنہ ہے تا طا اسٹیبلشمنٹ سانگال آئیو انہت سانگالیوں کا یہ جن جو آئین میں مینڈیٹینا ہے ڈینل تو انہت سانگالیوں کرنے ہوئی آئین اوہ واری جگنا گالیوں تھیندیوں بھی تا آئینی دائیرے میں کیوں ہون دیوں بے پاسے سیاسی جماعیتوں جن جو اصل منڈیٹ آئے پارلیمنٹ آئے پریزیڈنٹ آئے پرائم منسٹر آئے جن جو آئین میں ذکر آئے یہاں پانکھنی چاہوں تھا جائے کہ اصل مالک آئین انہیں شاہ جا انہیں سندہ آنکھے گالانیوں کو نے سو بظاہر ہی نہیں لگے تھو تو پاکستان تحریک انصاف منجھارے جو شکار آئے انہیں معاملے تھے پانکھا لائن دا سی ہیں سینئر صحافی تزیہ نگار شاہن قریشی صاحب اسان کے ٹیلی فون لائن جو آئے شاہن صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے سر ہمیں وقت دیا یقینا خان صاحب کا بیان آپ نے سنا ہوگا ان کو اسٹیبلشمنٹ سے باتیں کرنی ہیں مذاکرات کرنے ہیں لیکن آئینی حدود میں رہ کر پاکستان کے آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے باتیں کریں گے مذاکرات کریں گے آئین میں لکھا تو نہیں ہے آپ نے بڑا اچھا تعرف کرایا سیاسی منظر نامے کا ایک میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے پاکستان کی سیاسی عدم استحقام کی جانب جو ہے اشارہ کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف سیاسی عدم استحقام نہیں ہے یہ معاشی عدم استحقام بھی ہے یہ سیکیورٹی کی گھمبیر ترین صورتحال بھی ہے چاہے وہ پارا چنار ہو چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے وہ روز کے دھماکے ہو چاہے وہ سیکیورٹی گارڈز کا قتل ہو چاہے وہ چالیس ہزار لوگوں کو بیچ ملک میں لاکر اور جو ہے دہشت گردوں کو پناہ دینے کا معاملہ ہو بہت زیادہ بہران ہے ایک بہران نہیں ہے اور اس سارے صورتحال میں اب جب کہ یہ بات چلی ہے کہ نو مئی کے اوپر بارگین کر رہی تھی پی ٹی آئی بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی اور پاکستان کے موئی بے وطن لوگ یہ کہہ رہے تھے بھئی ہم نے ٹی بی پہ دیکھا ہے نو مئی کا باقیہ ہوا ہے جی ایچیو پہ حملے ہوئے ہیں شودہ کے اس پہ حملے ہوئے ہیں آئی ایسائی کے دفاتر پہ حملے ہوئے ہیں اور میاں والی کے اندر جو ہے جہازوں کو جہازوں کو جلانے کی باتیں ہونی ہیں کوششیں ہونی ہیں داخل ہوئے ہیں کہاں اصلے کے ذخائر ہیں کے پی میں وہاں پہ حملے ہوئے ہیں مطلب دو سو بیس جگہوں پہ یکمش حملے ہو جانا اگر اس طرح کے پریسیڈنٹ بنیں گے اور اس میں بارگین ہوگی چاہے وہ ایکس سرویسمنٹ کے ذریعے ہو یا کسی ذریعے ہو پاکستان کسی کی جاگیر نہیں ہے پاکستان یہاں کے مخلوق الحال چوبیس کروڑ لوگوں کا پاکستان ہے جو یہاں پہ قربانیاں دے رہے ہیں جو اپنے دو وقت کی روڈی پوری نہیں کر پا رہے اس کے باوجود مزدوری کرتے ہیں کھیتوں میں حل چلاتے ہیں اور جو ہے بلا شبہ بات کے لیے دوائی ہو نہ ہو بچے کے لیے فیس ہو یا نہ ہو لیکن اس کے باوجود انہوں نے تو پاکستان کے لیے کام کیا انہوں نے تو پاکستان کو کبھی نقصان نہیں کیا سیاسی جماعتوں نے بھی اس سے پہلے کوئی نو مئی جیسے واقعات نہیں کیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نو مئی کے واقعات کے بعد جب یہ تیہ ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے چودہ پنہ مینے کے بعد اس کو سنجیدگی سے لیا جائے چونکہ غیر ملکی دباؤ بھی ہیں امریکی وانوں سے ڈیموکریٹک اور ریپبلیکن کے بھی جو ہے نائنٹی پرسنٹ پلس سے جو ہے دباؤ آ رہا ہے آئی ایم ایف کو بھی یہ خمک لکھتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی اقتصادی جو ہے سہولت نہ دی جائے تو ان تمام حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو اپنی کھیچہ تانی ہے چاہے وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے وہ عدالتی اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ملک کے حالات کو گھنبیر کا میں دھکیلا اور جب سنجید کی نظر آئی تو پی ٹی آئی کی صفوں میں بھی یہ بات آئی کہ دوبارہ تو شاہ خانہ کہ وہ کیسیز جو ہیں چھڑ گئے جو کہ درحقیقت کیسیز جو ہیں چھڑے نہیں گئے تھے اور یہ بارگین کی بات ہے دیکھیں یہ پاکستان کی مسلمہ تاریخ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو لاتی ہے آئی جی آئی کو لاتی ہے اور جب جرنیلوں سے اختلاف ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر جو ہے مشرف بھیج بھی دیتا ہے تو چکہ چلے جاتے ہیں سعودی عرب میں سرور پیلس میں سرور پیلس میں بیٹھتے ہیں اور اس بار بھی یہ ہوا بارگین ہوئی ہے تو وہ لندن میں جا کے نواز شریف بیٹھ گئے دوسری جانت جو اسٹیبلشمنٹ لائی جس کے اندر دو جرنیل تین جرنیل چیف آف آرمی سٹا فر آئی ہے صحیح شامل ہیں جو اب آپ معذرت بھی کرتے ہیں اس پہ اور افسوس بھی کرتے ہیں فوجی حلقے کہ یہ کیا ہو گیا لیکن آج یہ دیکھیں کہ وہ وہاں سے لندن سے وہ آ جاتے ہیں اور وہ ان کی سہولکاری ہوتی ہے اور جب نیب جا کر بیان دے دے کہ ہمیں درکار ہی نہیں ہے ہمیں ایک ایز ہی نہیں لڑنا تو وہ پھر دوبارہ آ جاتے ہیں تو لادلہ من اور لادلہ ٹو کو سزائیں دی جاتی ہیں تو اقائمے میں دی جاتی ہیں یا عدد کے نکاح کیس پہ دے دی جاتی ہیں تاکہ جب مرضی ان کیسز کو ختم کر دیا جائے اور جو ہے جب مرضی جو ہے ان کو دوبارہ اقتدار میں لے آئیں اسٹیبلشمنٹ کی پانچوں گھی میں رہی ماضی میں کہ بھئی لادلہ ایک ہوتا تھا اب لادلہ من بھی ان کا لادلہ لیکن جو معاشرے کے تضادات ہیں جو ایک ایسے نہج پہ آگئے ہیں جس کے اندر پوری پاکستان کے عوان کے اندر شدید بیچینی ہیں نہ وہ بجلی کے بل دے سکتے ہیں نہ دو وقتی روٹی کھا سکتے ہیں نہ اپنا وقت جو ہے گزار سکتے ہیں اور جو ہے کوئی خیادت درچے انہیں میں اثر نہیں ہے لیکن بیچینی کا عالم انتہا پہ جب پہنچ گیا تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی سٹیک پہنچ رہا ہے اہام مراہب یہ جملے کہتے تھے کہ جب سہولت کاری کی گئی عمران خان کی تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ایک ایسی اقتصادی بربادی اور خارج امور کی بربادی اور اندرونی قومی استحادت کو برباد کرنے جوڑ ڈاکو جوڑ ڈاکو کے نتیجے میں یہ صورتحال بن جائے گی کہ یہ بورج اسٹیبلشمنٹ نہیں اٹھا سکے گی اب اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ یہ بورج اٹھانا مشکل ہے تو لہذا یہ کیسز شروع ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے ان کو آئین یاد آ گیا ہے پانی پی تی آئی کو جو خود انیس سو اٹھارہ میں بھی پیدا بار اسٹیبلشمنٹ کے تھے اور اس کے بعد بھی بندیال کوٹ کے ذریعے وہ عدالتی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے رہے اور ابھی جو کچھ دیر پہلے جو ہے تیرہ رکنی بینچ کے اندر جو مخصوص نشیستوں کا اکثریتی فیصلہ کے خلاص جو دو ججز نے جس میں جسٹس امین الدین اور جسٹس نئیم افانی تونتی صفحات تک مستمل اختلافی فیصلہ ہے ان میں پھر یہی معاملات اٹھائے گئے ہیں کہ ہمیں پھر آئین سے باہر جا کر اگر سہولت کاری کرنی ہے تو آئین سے باہر جانا پڑے گا اور ہمیں آرٹیکل بن سیونٹی فائیو آرٹیکل بن ایٹی فائیو کے دائرہ اختیار سے باہر جانا ہوگا اور آرٹیکل سیون سیسٹی تری اور بن زیرو سیس کو موقع کر کے ہی یہ سہولت کاری کر سکتے ہیں کہ آٹھ جو تیرہ رکنی جو ہے بینچ کے اندر جو ہیں سماتے ہوئیں اس کا انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ اس کا زیادہ جو ہے ٹائنگ ججوں کے سوالات کرنے پہ ہوا اور یہاں تک ہوا کہ ججوں نے یہ کہا کہ اگر یہ پی ٹائی کو نشیستیں دے دی جائیں اور اسی اختلافی فیصلے میں ججوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب کمل شوزب کے وکیل سلمان راجہ اکا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ مخصوص نشیستیں جو ہیں پی ٹائی کو دینے کے حق میں نہیں اپنا موقع شو کر سکتا کہنے کا مقصد ہے کہ جس طرح کی پاکستان کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ میں آئینی دائرہ کار کے اندر باتشیت کرنا چاہتا ہوں یہ تو چار دن پہلے کی بات ہے آپ نے بھی رپورٹ کیا ہم بھی صافی ہیں دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بندہ نامزد کریں خوج اور بلکہ اس سے پہلے ان کی امسیدہ نے بھی بات کی کہ جنرل آسیم منید کر رہے ہیں جن کے خلاف انہوں نے جاتی طور پر خطل کیے اور دیگر جو ہے الڈامات بھی لگائے ہیں بھائی نیم کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ساری جس طرح کی یہ صورتحال ہے جس طرح کا ہماری عدالتوں کا طرز عمل ہے جس طرح کا پی ٹی آئی کا سوڈو جو ہے کانسپٹ اور وہ آئین کا دعویٰ کرتے ہوئے رونار ہتی بیٹھ وقت آتی ہے کہ کون تھا اب آئین کو ہم جو ہے ریفر کریں جہاں پہ وہ فوج سے جو ہے بات چیز کے لیے تیار ہیں کہ اصل پاور انہی کے پاس ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ انہی کی پاور کے ذریعے وہ اقتدار میں آئے تھے اور انہی کی جو ہے ناراض کی کے بعد ان کا دعویٰ آئی ہے اور کبھی وہ امریکہ کو بلین کرتے ہیں کہ انہوں نے پیک کر دیا کبھی وہ موسن جو ہے بخاری کی طرف چلے جاتے ہیں کبھی وہ ذرداری ساتھ کہتے رہے ہیں انہوں نے انہیں اڑا دیا تو پہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی سیاسی کنپیوین پھیلانا میرے جیسے ساتھی جو بودہ ہو گیا اب اس کے ذہنے سوال آتا ہے کہ پرپس کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے ساتھ یہ کھلوار کب تک ہوگا آئین کے نام پر عدالتوں کے نام پر اسٹیبلشمنٹ ملٹری کی ہو اس کے نام پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے عدالتوں کی ہو اور عدالتوں کی تاریخ یہ ہے کہ وہ جو ہے اٹھامن بی ٹو کے تحت حکومتوں کو گھر بھی بھی دیتے ہیں اسی اٹھامن بی ٹو کے تحت اپنے باشدیب کو پاپس بھی لے آتے ہیں عزیب بھٹو صاحب کی جو ہے جو ہے عدالت قتل کو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں اور آج جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ انہیں انصاف کا موقع نہیں ملا یعنی ایک انسان کو آپ تختیہ دار پہ نہیں لٹکاتے ایک ملک کے جو ہے جمہوریت کو تختیہ دار پہ لٹکاتے ہیں کہ وہاں کا ایک منتخب وزیر آزم پاکستان کے دو ٹکڑے ہونے کے بعد جب وہ پہلی بار آئیں متفق آئین بنانے کے نتیجے میں اپنی صحات متعارف کرا رہے تھے اور جتنی بھی جو ہے قوتیں وہ یقجہ کر دی گئیں اور جک کے پی اینے کے ساتھ مذاکرات ہونے کے باوجود جیولک جیسے آمیر نے ملک کے اندر پانچ علاہی کو مرشلہ لگا دیا گیا تو ہماری وہ نسل جو ان چیزوں پر پاکستان بننے کے بعد تمام نظر رکھے رہے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ پاکستان کے سیاسی معاملات افتصادی معاملات اور تمام چیزوں کا سنجیدگی سے جالیں اور ذہن کو کلیر رکھ کے آگے بڑھیں اور پاکستان کے میڈیا کا بھی یہ کردار ہے کہ وہ ان کو حقائق بتائیں حقائق لیکن فیصلہ عوام کرے کہ حقائق یہ ہیں کہ نہیں ہیں اب تو یہ تمام چیزیں اندر لیبل ہیں اور یہ جو پچھلے پانچ سات سالوں میں بے نقاب ہو گیا دوسرا سوال سن لیں جی جی میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی جو باتیں یہ بجا ہیں بلکل ٹھیک ہیں درست ہیں ایک سائیڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں ہوگی اور دوسری سائیڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچکزئی صاحب کو انہوں نے منڈیٹ دے دیا ازمیداری سومب دی کہ بھئی آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کریں لیکن تین سے چار مہینے گزر جانے کے باوجود بھی ایسے کوئی روابط نہیں ہو سکے ایسی کوئی ملاقاتیں نہیں ہو سکیں جو کہ مانا خیز ہوں جن سے کوئی نتیجہ آخذ کیا جا سکے یہ کیوں کیا جب سیاسی جماعتوں سے بات ہی نہیں کرنی پی ٹی آئی نے تو پھر اچکزئی صاحب کو کیوں انہوں نے دھکیل دیا درست بات کہ آپ نے کہ اچکزئی صاحب کو پہلے بھی انہوں نے ایک جو ہے امبیرسمنٹ جو ہے کی کہ جب انہیں متحرک کیا گیا اس کے بعد اس میں بھی جو ہے یوٹرن لیے گئے اور یہ وضاحت ہوئی کہ ان کا تو منڈیٹ نہیں ہے میں یہ سمجھ نہیں میرا ذہن اس طرف جانے لگ گیا ہے کہ یہ عالمی سطح پر یہ امریکن سفیر ان کے جو ہیں گوھر ایوب صاحب سے یا بینیسٹر گوھر سے ملتے ہیں تو جب یہ کہا جاتا ہوگا کہ آپ تو اسٹیبلشمنٹ سے ملنا چاہتے ہیں تو منتقی حکومت کیا کرے تو شاید اس طرح کے تخاذے پورے کرنے کے لیے کبھی وہ اچھکزی صاحب کا کہہ دیتے ہیں کبھی جو ہے وہ اصد قیسر صاحب جا کے مولانا فضل الرحمان سے پینگے ہیں جو ہیں بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کے پی میں فضل الرحمان کا اور ان کا کوئی لے دے ہو جائے کیونکہ کہ اگر فضل الرحمان تو آل لڑی کے پی میں سے رخصت ہو چکے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ بھی تضادات سے بھرپور ہیں کہ خود جو ہے جب مرضی انہیں بے وقت کر دیتے ہیں وہ تو چھوڑ ڈاکو کہتے ہیں اگر آج ہی آپ اس کا بیان لیں تو جب انہوں نے کہا صحافیوں نے ان کو جیل میں کہ یہ آپ جو ہیں کیا یوٹر نہیں لے رہے کہ آپ سیاستدانوں سے پھر بات کرنے کی بات کر رہے ہیں پرسوں تو آپ نے نامزد کرنے کی فوج کی طرف سے کسی بندے کو نامزد کرنے کی بات کی دی تو انہوں نے اس کا گول مول جواب دیا کیونکہ ہمارے صحافی نصار عثمانی کی لیگیسی میں سوال در سوال نہیں کرتے سننے کے لیے جاتے ہیں ورنہ انہیں کوئی بلائے گا نہیں وہاں سوال کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ یوٹرن تو سب سے بڑا جو ہے مریم نے نواز نے لیا ہے اور انہوں نے بوٹ کو عزت دو کی بجائے بوٹ کو عزت دے دیا ہے حالانکہ صحافی کا صحافی سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے بھی یوٹرن لیا ہے تو آپ بھی تو بھی اس کا مطلب ہے کہ آپ چھوٹا یوٹرن لے رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کیمک ہو رہی ہے کیا منڈیٹ ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ چار فیٹیں چلی جائیں تو حکومت گر جائے گی تو اگر آپ ایک جالی حکومت سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو کس بنیاد پر کر رہے ہیں اور اگر آپ واقعی طور پر پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق رکھتے ہیں فیل کرتے ہیں پاکستان کیا پاکستان ہوتا ہے پاکستان کے چوبیس پر چیس کروڑ مفلوق الحال عوام جن کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں ہے ان کو درب کیسے پتا چلے گا کہ کون آدمی جو ہے نو سو روپے آٹھ سو روپے کی دہاڑی جو ہے اسے نہ ملے ابارش میں اس کو جو ہے کنسٹرکشن کی مزدوری بھی نہ ملے تو وہ اپنے گھر میں کیسے پاکستے رہتا ہے تو یہ ایلیٹ کلاس کی ساری کھیلیں ہو رہی ہیں اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے کوئی اس میں سنجید کی میں بطور صحافی کے جرنلسٹ کے نہیں محسوس کرتا کہ اس میں کوئی سنجید کی ہے کہ سیاستدانوں کو کل کو پھر کہہ دیں گے ہم تو شروع سے کہتے ہیں چھوڑ ڈاکوں ہیں کل جو ہے وہ جو ہیں اپنا خوصہ صاحب لطیف خوصہ صاحب ایک فی بی پروگرام میں جو ساری پندرہ سال سے شہید رانی شہید رانی کہتے تھے لیکن جب وہ پی ٹی آئی میں گئے تو انہوں نے بے نظیر کہنا شروع کر دیا اور بے نظیر نرو کہنا شروع کر دیا تو کل پھر وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ان چھوڑ ڈاکوں سے کیا بات ہونی ہے کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پہ ون مین شو ہے عمران خان کا جو دل چاہے گا بانی پی ٹی آئی کا جو دل چاہے گا وہ کہیں گے اور پیچھے اس ایمان کے سارے نماز نیت لیتے ہیں اور اس کے اندر کوئی دلیل کی یا قل کی اور کوئی ریزن کی بات نہیں ہوتی یا ماضی کی حوالہ دکھا دیں ویڈیو دکھا دیں کہ دیکھئے پرانا دعویٰ یہ تھا ورنہ وہ بمباری شروع کر دیتے ہیں گالی گلو شروع کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا چپٹر ہے جس نے پاکستان کی سیاست کو معیشت کو معاشرت کو اور غرض یہ کہ ہمارے خارجہ تعلقات ہر ایک چیز کو شدید نقصان سے دجار دیا ہے ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ شاہن صاحب آپ نے ہمیں اپنا قیمت دی وقت دیا انہیں سہین کوریسٹو جو وقت بنی پجانی تھے پہ پچے مکہ دین دا اجازت تھا اللہ نی کے بعد موسیقی